وَا هُمَّا صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدْ وَعَلَى سَيِّدْنَا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم حسنیوں کے تذکار پاک کیے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو راہنمائی حاصل ہوتی ہے آج شہدائے احد کے حوالے سے خصوصاً بات ہوگی اور خاص طور پر شہداء کی عظمت رفعت اور شان کیا ہے مقام و مرتبہ کیا ہے اس سے پہلے کتاب و شیفا سے آج کا وظیفہ سب سے پہلا وظیفہ یہ سکون کی نیند سونے کا وظیفہ بعض اوقات اکثر بلکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں رات کو نیند نہیں آتی اور سلیپنگ پلز نیند کی گولیاں لے کر وہ کھا کر سونا پڑتا ہے اور پھر وہ چونکہ ڈرگز ایڈکشن شامل ہیں اس میں تو وہ ڈرگز ایڈکشن کی طرح ہی وہ بندہ ان کا عادی بن جاتا ہے جس دن جس رات وہ نہ کھائے تو اور زیادہ بیچین ہی ہوتی ہے اور یا وہ ٹیبلیٹس چھوڑ دے تو پھر بھی نیند نہیں آتی حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ان گولیوں کے کھانے کے باوجود بھی نیند نہیں آ رہی ہوتی کئی وجوہات ہیں بہرحال جو بھی مسائل ہیں اصل بات تو یہ ہے حقیقت میں کہ دین سے دوری یہ ہماری تمام پریشانیوں کی وجہ ہے اور دین کو مکمل طور پر اختیار کر لینا اس پر عمل پیرا ہونا یہ ہمارے تمام پریشانیوں کا حل ہے تو اس پر غور کیا جائے وظیفہ کے طور پر جس شخص کو نیند نہ آتی ہو اسے چاہیے کہ سونے سے پہلے بعض اوقات عام دور پر بھی کبھی کبھار نیند کا یہ معاملہ ہو جاتا ہے کوئی سوچ کوئی پریشانی کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ سونے سے پہلے سو مرتبہ یہ کلمات پڑھ لے انشاءاللہ اسے سکون کی نیند آئے گی کلمات سمات فرمالیں لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین سیدنا محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین سیدنا محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین تو یہ کلمات سو مرتبہ پڑھیں سو اگر نیند نہ آ رہی ہو انشاءاللہ آپ کو نیند آنا نیند آ جائے گی حتیٰ کہ درود پاک کسرت سے پڑھیں اگر نیند نہیں آتی درود پاک کی کسرت کیجئے قرآن کریم کی تلاوت کیجئے انشاءاللہ نیند آ جائے گی کانٹوں کی سیج پر نیند نہیں آتی یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ برے عامال ہم کر رہے ہوں برے معاملات میں پڑھے ہوئے ہوں تو پھر اکثر رات کو نیند نہیں آتی لیکن اگر اچھے عامال ہم کر رہے ہوں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں درود پاک پڑھ رہے ہوں اور رات کو سوتے ہوئے بھی پڑھتے رہیں تو پھر دیکھئے پھولوں کی سیج ہے آپ کے لئے بہت ہی اچھی اور بہت ہی پرسکون نیند آئے گی ضرور درود پاک بھی پڑھئے کسرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں اور یہ وظیفہ جو میں نے ارز کیا اس کو لازمی پڑھئے آپ کو ضرورت ہے اپنے وظائف کا معاملات کا حصہ بنائیے اسی طرح اس کے ساتھ ایک اور وظیفہ شہادت کا رتبہ حاصل کرنے کا وظیفہ صحابہ اکرام علیہ مردوان شہادت کی دعائیں مانگتا رہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہادت کی تمنائیں فرماتے اور اس حوالے سے منتفصیلا گفتگو بھی ہوگی شہادت کا رتبہ حاصل کرنے کا وظیفہ جو سنن الترمزی الجامع الترمزی بھی جسے کہتے ہیں سیاہ ستہ حدیث مبارکہ کی چھیں جو صحیحین ہیں صحیح کتابیں ہیں یعنی صحیحین تو بخاری اور مسلم ہیں ان کے بعد دیگر چار کتابوں میں یہ بھی سنن الترمزی بھی شامل ہے اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارکہ میں بیان کر دیتا ہوں رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآصحابہ وآبارکہ وسلم انشاءت فرمایا جو شخص صبح کے وقت تین مرتبہ جو شخص صبح کے وقت تین مرتبہ اعوذ باللہ السميع العلیم من الشیطان الرجیم یہ تین مرتبہ جو شخص صبح کے وقت پڑھ کر سورة الحشر کی آخری تین آیات بیانات پڑھے تو اس کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی ستر ہزار فرشتے مقرر فرما دیتا ہے وہ ستر ہزار فرشتے شام تک اس کے لیے دعاوں استغفار کرتے رہتے ہیں یعنی اس کی طرف سے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر اس دن اسے موت آ جائے تو وہ شہادت کا درجہ پائے گا شہادت کا مقام و مرتبہ اسے عطا کیا جائے گا اور جو شام کو پڑھے اس کو بھی یہی مقام و مرتبہ حاصل ہوگا تو یہ مختصر سا وظیفہ ہے شیطان سے پناہ مانگنی ہے تین مرتبہ یہ پڑھنا اور سورة الحشر کی آخری تین آیات پڑھنی ہے صبح و شام بھی تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہا تو اللہ تعالی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کے پڑھنے والے کو شہادت کا مقام اطاف فرمائے گا شہادت کی کئی اقسام ہیں حقیقی شہادت اور شہادت کا سب سے بلند مقام تو وہی ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرتے ہیں وہ شہید ہیں تو یہ وظائف ہیں دو نیند کے حوالے سے و شہادت کا مقام پانے کے حوالے سے آپ خود اپنے معمول کا حصہ بنائیے اپنے عزہ قریبہ رشتہ داروں دوستہ باپ پروسیوں محلے داروں کو بتائیے امت مسلمہ تک پہنچائیے میرے آپ کی ہمارے بتانے سے اگر کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی کسی بھی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لئے دین و دنیا آخر میں بھلائی فائدہ اور نجات کا باعث ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو آسانی آتا فرمائے آپ کو آسانیاں بانٹنے والا دوسروں کو ان آسانیوں میں شریک کرنے والا بنائے آمین جی ناظرین و سامعین شہدہ شہدائی کرام کا مقام و مرتبہ کیا ہے بہت بلند مقام و مرتبہ ہے حتیٰ کہ قرآن مجیفہ گانی حمید میں اکثر مقامات پر انبیاء و مرسلین علیہم صلات و تسلیم کے بعد شہدائی کرام کا ہمیں ذکر ملتا ہے اور اگر سورة النساء کا ذکر کیا جائے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی تمیت علیہ والرسول فَأُولَئِكَ مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ وَحَثُنَ أُولَئِكَ رَفِيكَ اور پھر فرمایا ذلك الفضل من اللہ یہ بھی آگے فرمایا اب اس آئے مبارکہ پر اگر مختصر ہی اس کے معانی اور مفاہیم پر اور کیا جائے تفصیل اس کی اگرچہ بہت زیادہ وقت درکار ہے اس کے لئے مختصرا میں ازگرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی نے اشارہ فرمایا کہ جس نے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی پیروی کی حکم مانا احکامات کی تعمیل کی سر تسلیم خم کر دیا اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے مو نہیں موڑا ان سے اپنا رخ نہیں پھیرا اور ان تعلیمات سے انحراف نہیں کیا ان تعلیمات سے بھاگے نہیں میں یتر علیہ وررسول پھر فرمایا فؤولائکا پس یہی تو ہیں معللذین انعم اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے یہی لوگ جن پر اللہ سبحانہ وتعالی نے انعام فرمایا یعنی اگر ایک بندہ مومن وہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس دنیا میں بھی اور خصوصا یہ روز محشر کا خاص طور پر اس میں ذکر ہے فرمایا کہ پھر روز محشر وہ ان انعام یافتہ ہستیوں میں شامل ہوگا جن انعام یافتہ ہستیوں میں کون کون شامل ہیں چند ایک کا ذکر فرما دیا درجہ بدرجہ ترطیب کے ساتھ اس ترطیب کو دیکھئے تو شہداء کرام کا ذکر تیسرے نمبر پر خصوصیت کے ساتھ ملتا ہے فرمایا فَأُولَٰهِكَمْ عَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْصِدِّقِينَ وَالشُهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ فرمایا یہ جو اللہ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں ان کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں جو حقیقت میں سچے ایمان والے ہیں اور صرف نام نحاد مسلمان نہیں ہیں بلکہ اسلام کے تمام تقاضوں پر عمل کرنے والے ہیں فرمایا یہ ان انام یافتہ لوگوں میں شامل ہوں گے جن میں نبیین بھی شامل ہیں جن میں صدیقین بھی شامل ہیں جن میں شہدائی کرام بھی شامل ہیں جن میں صالحین بھی شامل ہیں یہ چار مقام یہ چار درجوں کا ذکر فرمایا کہ سب سے بلند و بالا مقام و مرتبہ انبیاء و مرسلین علیہم صلات و تسلیم کا ہے اللہ کی مخلوق میں سب سے عظمت اور شان والی حسنی ہیں یہی ہیں پھر ان انبیاء و مرسلین علیہم صلات و تسلیم میں بھی سب سے عظمت اور شان والی حسنی میرے آپ کے ہم سب کیا آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے جو اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت میں پیروی کریں گے دین اسلام پر مکمل طور پر کاربند رہیں گے جو کمپلیٹ کورڈ آف لائف ہے مکمل ذابطہ حیات ہے اللہ فرماتا ہے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ مکمل طور پر داخل ہو جاؤ اور ایک جگہ پر فرمایا کیا تم کتاب کی بعض آیتوں پر تو ایمان لاتے ہو بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو یعنی جس پر تمہارا دل کرتا ہے جن آیات بینات اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن حکام پر تمہارا دل چاہے تم عمل کرتے ہو جن چیزوں پر تمہارا دل نہیں چاہتا تم عمل نہیں کرتے جن آیات بینات چند آیات بینات پر کیونکہ وہ تمہارے خواہشات کے مطابق ہیں تو تم ان پر عمل کرتے ہو ان پر تو ایمان لاتے ہو لیکن جو آیات بینات تمہاری خواہشات کے برقس تم سمجھتے ہو ان پر تم ایمان ہی نہیں لاتے تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا تو واضح حکم موجود ہے کہ پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ تو جو پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں پھر ان کو کون سی رفاقت حاصل ہوگی کل روز معاشر انبیاء کرام علیہ وسلم کی پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی پھر صدیقین کی اور صدیقین سے مراد تمام صحابہ کرام علیہ مردوان ہے اہل بیت کرام علیہ مردوان ہے اور صدیقین کے سردار صدیق اکبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یعنی ان کی معیت اور رفاقت تمام اہل بیت کرام کی تمام صحابہ کرام کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی رفاقت اور معیت بھی کل روز معاشر حاصل ہوگی اور پھر فرمایا جو اسلام پر مکمل کاربند ہونے والے ہیں اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تعمیل کرنے والے ہیں فرمایا تیسرے نمبر پر جو ان کو معیت اور رفاقت حاصل ہوگی جن کا ساتھ انہیں حاصل ہوگا وہ شہدائے کرام ہیں یہ مقام و مرتبہ ہے اللہ سبحان تعالی نے شہدائے کرام کا ذکر نبیین اور صدیقین کے ساتھ بالکل متصل فرمایا ہے ساتھ جوڑ دیا ہے یعنی یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ ان شہدائے کرام نے صحابہ کرام علیہ مردوان کی پیروی بھی کی ہے انہیں کی پیروی کرتے ہوئے شہدت کا مقام پایا انبیاء کرام علیہ مرسلام کی بھی پیروی کی انہیں کی پیروی کرتے ہوئے اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دی ہے اور پھر چوتھے نمبر پر فرمایا والصالحین جو ایمان لانے والے جو حقیقت میں اسلام پر عمل پیراہ ہونے والے فرمایا چوتھے نمبر پر ان کو معایت اور رفاق تحاصل ہوگی صالحین کی اولیاء اللہ کی نیک لوگوں کی اللہ کے مقرب بندوں کی پھر فرمایا وحاسن اولائی کا رفیقہ یہ رفیق رفاقت یہ دوستی کتنی خوبصورت ہے احسن وحاسن کتنی خوبصورت ہے یعنی جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دیگر انبیاء کرام علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت جن حسنیوں کو ملی ان کی رفاقت بہت خوبصورت تمام انبیاء کرام علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بڑی عظیم حسنیاں ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سب سے بڑھ کر ہیں جیسے آقا کریم تمام انبیاء وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم میں سب سے بڑھ کر عظمت اور شان والے اسی طرح تمام صدیقین بہت عظمت والے لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے سردار تمام شہدائے کرام بڑی عظمت رفاقت اور شان والے لیکن سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ ان کے سردار سید شہدہ یہ پھر تمام صالحین بڑی عظمت رفاقت اور مقام والے ہیں لیکن صحابہ کرام علیہ وردوان سب سے بڑھ کر تابعین تابعین عزام سب سے بڑھ کر آئمہ دین فقہ دین اور اسلاف علماء کرام علیاء کرام تمام معیت ان کی رفاقت کل روز محشر اس بندہ مومن کو حاصل ہوگی جو حقیقت میں اسلام کی تمام اصولوں پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے والا ہوگا وہ یہ نہیں کہ کہے فلاں چیز تو ٹھیک ہے چونکہ یہ میرے عقل میں آ رہی ہے تو میں یہ سر انجام دیتا ہوں فلاں میری عقل میں نہیں آ رہی یا میں اس پر عمل نہیں کر سکتا میری حمد نہیں تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں نہیں اللہ سبحان تعالی کا حکم یہی ہے کہ کامل اطاعت ہو تو پھر اللہ اور اس کے بیرحبیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو پھر ان کی رفاقت حاصل ہوگی اور ان کی رفاقت کہاں حاصل ہوگی جنت میں ان کی رفاقت یہ جنتی ہستیوں کی سردار ہستیاں ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے درجہ بدرجہ انہی میں شہدائی کرام کا بھی ذکر فرمایا اور پھر دیکھئے ہم نماز میں پانچ وقت ہر رکعت میں تمام فرض ہو واجب ہو سنن ہو نوافل ہو اس میں ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں اللہ ایک معنی عام مفہوم میں یہ کیا جاتا ہمیں سیدھا راستہ دکھا ٹھیک ہے جنہیں اللہ نے سیدھا راستہ نہیں دکھا اسلام کے ان کے لئے یہی دعا ہے کہ وہ یہ دعا کریں لیکن ایک اس کا معنی یہ بھی اللہ ہمیں سیدھے راستہ دکھا دیا ہے تو نے اب ہمیں سیدھے راستہ پر چلا اگر مبندہ مومن ہے کوئی تو اس کو اللہ نے اسلام کی صورت میں سیدھا راستہ دکھا دیا اب اس کے سامنے ہے تو پھر وہ دعا مانگتے اللہ ہمیں سیدھے راستہ پر چلا سیدھا راستہ اس پر ہم گامزن ہیں تو اس پر سلا اور جو چل رہے ہیں ان کے لئے یہ بھی مانع ہے اللہ ہمیں اس سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ ہمارے پاؤں نہ ڈگمگائیں اللہ فرماتا کہ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے ثم استقام پھر اس پر قائم ہو گئے ڈٹ گئے ثابت قدم ہمارا رب اللہ ہے سے مراد کیا کہ جنوں نے اسلام دل و جان سے قبول کر لیا پھر وہ اس اسلام پر ثابت قدم رہے ڈگمگائے نہیں جتنے نئی فتنے آئے جتنی نئی ہوایں اور توفان چلے وہ اس میں دائیں بائیں نہ ہوئے اگر مگر نہیں کی اسلام کی تعریمات سے مو ہے یا ہم پر پریشر ہے تو ہم اس کو نہیں اپنا سکتے یہ نہیں لیکن اللہ فرما رہا وہ جو پختہ ہو گئے اسلام کی تمام تعالیمات پر تتنزل علیہم الملائکہ بدر کے میدان میں صحابہ اکرام پر فرشتوں کا نزول ہوا تھا لیکن اللہ فرما رہا کہ وہ ملائکہ ہر ایمان والے پر نازل ہوتے ہیں ان کے لئے اترتے ہیں ان کی مدد کے لئے اترتے ہیں لیکن صرف ہونا کیا ہے کہ وہ ثابت خدم تو ہوں ایمان والے وہ اللہ کے راستے پر اسلام پر مکمل طور پر ڈٹے ہوئے ہوں قائم ہوں انہیں اپنی جانوں کی بھی پروانہ ہو اللہ فرما کہتے ہیں اللہ تخافو تم مت ڈرو تم غمگین مت ہو تمہیں ڈرنے کے ضرورت ہی نہیں جب تم اللہ پر ایمان لا چکے اور ثابت قدمی سے اسلام پر قائم ہو تو اللہ تخافو درو نہیں وَلَا تحزنو غمگین بھی نہ ہو کسی قسم کا غم نہ کرو وَابشِرُو وعدہ کیا گیا تھا تو یہ شہدائی کرام یہ ایمان ثابت قدم رہنے والے کامل ایمان والے لوگوں کے لئے اللہ کا وعدہ ہے آج بھی یہی وعدہ موجود ہے آج بھی اگر مسلمان پوری دنیا میں اسلام پر حقیقی طور پر کامل اور مکمل طور پر ثابت قدم رہتے ہیں اسلام کی تعلیمات پر قائم رہتے ہیں تو پھر اللہ کا یہ وعدہ ان کے لئے آج بھی موجود ہے لیکن اگر ان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں اور وہ صرف نام کے مسلمان ہیں اپنے آپ کو بظاہر دعوے بہت کرتے ہیں ہم بڑے مسلمان ہیں ہم بڑے عاشق رسول ہیں لیکن حقیقت میں اسلام کی تعریمات کے منافی عمل سر انجام دے رہی ہیں تو پھر اس آیہ مبارکہ کے برقس ان کو اپنا انجام دیکھنا چاہئے پھر فرشتوں کا بھی نزول نہیں ہوگا پھر ان کے لئے خوش خبریاں بھی نہیں ہیں پھر شیاطین جو ہیں وہ اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں ان کو پوری امت امت مسلمہ کیا ہمارے حکمران ہم ان چیزوں پر اسلام کی ان تعلیمات پر کار بند ہیں جن ہستیوں نے شہدائی احد کا ذکر اتنا خوبصور ذکر ہے اتنی عظیم ہستیوں کے ذکر ہیں کہ وہ ذکر ہمارے لئے مشہ لے رہا ہیں ایک ہستی کبھی ذکر کیا جائے کہ کیسے انہوں نے غزو احد میں اپنی جان قربان کی تو ہمارے لئے مشہ لے رہا ہے درس یہی ہے بالکل ایک عام انسان کو بھی پتہ چل رہا ہے یہی درس مل رہا کہ جب حق پر ڈٹنے کی باری آئے تو پھر حق پر ڈٹ جاؤ حتی کہ اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے اپنی جان بھی قربان کر دو اپنا مال قربان کرنا پڑے اپنا مال قربان کر دو اپنی اولاد قربان کرنی پڑے اپنی اولاد بھی قربان کر دو یہ صحابہ کرام علیہ مردوان نے غزو احد میں کر کے دکھایا اور پھر شہید جو ہوتا ہے مرتبہ نہیں پا سکتی اگر کوئی یہ کہے کہ ہم میدان عمل میں بھی نہ آئیں ہم جہاد بھی نہ کریں ہم جان قربان بھی نہ کریں ہم ثابت قدمی بھی نہ دکھائیں اور پھر ہمیں اللہ سبحان و تعالی روج اور سربلندی آتا فرما دے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اور پھر صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ بھی اگر اس کے ساتھ جس میں فرمایا کہ جو قوم بھی اپنے نبی علیہ السلام کا طریقہ چھوڑ دی تباہ و برباد ہو جاتی ہے آج مسلمان کیوں تباہ و برباد ہو رہے ہیں ہر جگہ زوال کا شکار ہیں اس کی وجہ یہ ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ خاص اور اس پر جو اکثر محققین ہیں وہ تحقیق کرتے ہیں کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے کوئی دیوائیڈ اینڈ رول ان کو آپس میں تقسیم کرو ان پر حکومت کرو کہیں فرقہ واریت کی بنیاد پر ہمیں تقسیم کیا گیا نئے نئے فرقے پیدا کیے گئے کوئی فرقہ تین سو سال پہلے بنا کوئی ڈیڑھ سو سال پہلے بنا کہیں اب بن رہے ہیں اسی طرح کہیں ان کو لسانی تفریق میں مقتلعہ کر دو کہ یہ عربی بولنے والا ہے یہ عجمی ہے یہ عربی بولنے والا ہے اس کو زبان کے نام پر تقسیم کیا گیا علاقوں کے نام پہ تقسیم کیا گیا کہ یہ عربی ہے یہ عجمی ہے یہ مصری ہے یہ ایرانی ہے یہ پاکستانی ہے یہ فلان ہیں کہیں مذہب کے نام کہیں دولت اقتصاد کے نام پہ تقسیم کیا یہ ادنا ہے یہ عالی ہے یہ رنگ و اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَا تمام مومن بھائی بھائی ہیں ہوں مومن اسلام کی تعالیمات پر ایمان لانے والے کامل طور پر عمل پیرا ہونے والے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں اتفاق و اتحاد بھی عطا فرماتا ہے آج ضرورت اس عمر کی ہے شہدائی کرام علیہ مردوان جو ہے ان کی بڑی شان ہے یہ زندگی پا جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اپنی زندگی قربان کرتے نہیں شہید کے کئی معنی ایک معنی ہے گواہی دینے والا ایک معنی ہے حاضر ہونے والا تو گواہی کی اس کی دینے والا اپنی جان بھی قربان کر کے ایمان کی گواہی دے دی کہ میری جان بھی اللہ کی واحدانیت پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر قربان ہے سچی نبوت اور رسالت پر قربان ہے یہ شہید ہے حاضر وہ حاضر ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان قربان کر کے تو شہید کا بڑا مقام شہید ہوتے ہی خون کا پہلا خطرہ گرتے ہی جنت میں اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے دنیا و معافیہ سے بڑھ کر قیمتی یا قوت سے بھی بڑھ کر قیمتی اس کو تاج پہنایا جائے گا وہ اپنے رشتہ داروں کی شفاعت کرے گا اس کی فورا مغفرت ہو جائے گی اور شہید کا مقام دیکھئے غسل اس کو دیئے بغیر جس کپڑوں میں وہ شہید ہوا چاہے وہ خون بھی بے رہا اسی طرح اس کو جنازہ پڑھا جاتا ہے اس کو لحد میں اتارا جاتا ہے اور شہید کے لیے تو کیا یہ مقام کم آقی کریم تمنایں فرمایا کرتے کہ اللہ میری خواہشیں میں تیرے راستے میں شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں تو یہ آقی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکی بھی خواہش لیکن آج یہ جذبہ جہاد آج یہ جذبہ شوق شہادت اس کو دہشتگردی کا نام دے دیا گیا اور آج اس سے ہم دور ہو چکے ہیں وہن کی بیماری جو دنیا کی محبت عیش و عشرت اس میں پڑھ چکے ہیں آج ہم ایک چھوٹا سا عمل نہیں کر سکتے کہ اسرائیل اور فرانس اور ان کے پشت پناہ جو ممالک ہیں یہودی جو ہیں ان کی پروڈکس کا ہی بائیکارڈ کرنے آج ہم یہ نہیں کر سکتے یہ ہمارے ایمان کی حالت ہو چکی ہے ہم دین سے اتنے دور ہو چکے حرام ہم کو یوں ہمارے موں کو لگ چکا کہ ہم صرف کھانے پینے کی چیزیں یا لباس کی چیزیں پہننے کی چیزیں جوتے جو ان یہودیوں کے بنے ہوئے ہیں ان ممالک کے بنے ہوئے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بھی بساخی کرتے ہیں جو ہمارے مسلمان بہن بائیوں کو شہید کر رہے ہیں ان کی ان چیزوں کو بائیکارڈ نہیں کر سکتے میدان عمل میں ہم کیسے آئیں گے اتنے ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں آئی دیکھ لیجئے انہی پٹرول پمپس پر لائنے لگی ہوئی ہیں جو فرانس کے پٹرول پمپس ہیں وہی چیزیں جو یہودیوں کی پروڈکس ہیں وہی ہم کھا رہے ہیں پہن رہے ہیں وہی استعمال کر رہے ہیں اور دھڑا دھڑ سٹورز پر بڑے بڑے سٹورز پر دکانوں پر وہی مال فروغت ہو رہے ہیں بیچنے والوں کو بھی کوئی شرم حیاء نہیں آتی لینے والوں کو بھی ان کی بھی شرم حیاء مٹ گئی ہے یہ ہمارا ایمان ہے اتنے ہم ایمان میں اپنے ایمان کا میں جائزہ لے لوں آپ لے لیں اتصاب کر لیں کیا ہمارا ایمان ہے ہم نے شہادت پانی ہے ہم نے شہادت کا جذبہ رکھنا ہے اور اس کا مطلب عملی منافق ہیں ہم آقے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم میں وہ حدیث مبارکہ موجود کہ جس بندہ مومن نے کبھی خواہش نہیں کی کہ میں میدان جہاد میں جاؤں میں جہاد کروں اور شہادت کا مقام پالوں آقے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا جس نے پوری زندگی خواہش نہیں کی اور اسی طرح مر گیا فرمایا وہ نفاق کی ایک حالت میں مرا وہ منافقت کی ایک حالت میں مرا تو ہم اپنا جائزہ لے لیں کہیں ہم منافق تو نہیں ہیں کیا ہم اسلام مسلمان کے احلانے کے لائک ہیں کیا ہم مومن کے احلانے کے لائک ہیں اس پر غور کیجئے ناظرین و سامعین ایک مدوہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا مزبان محمد لقوان رضا ناظرین و سامعین اس دوران ہمیں انجوائن کیا ہمارے لسنر ہیں کہتے ہیں کہ پیسہ بہت آتا ہے لیکن جیب میں نہیں رہتا یعنی سیو نہیں ہو سکتا برکت نہیں ہے بظاہر اس کے لئے کوئی وظیفہ بتا دیں دو تین چیزیں ہیں ایک تو خود بھی کوشش کرنی چاہیے سیوین کے لئے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یار ازاقو کی قصرت کریں ایک اور دوسرا سورہ کوسر درود پاک بھی قصرت سے پڑھیں سورہ الکوسر تمام لسنرز کے لئے آپ کے لئے تمام لسنرز کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ الکوسر طاقہ داد میں روزانہ پڑھئے جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں اور اس نیت سے کہ ہر معاملے میں برکت ہی برکت ہو تو سورہ الکوسر اور درود پاک یہ جو شخص جتنا زیادہ پڑھے گا اور پھر دعا بھی مانگئے انشاءاللہ آپ دیکھیں ہر معاملے میں آپ کو برکتیں ہی برکتیں حاصل ہوں گی آپ کے لئے بھی یہی وظیفہ ہے ایک اور ہمارے لسنر ہیں انہوں نے کہا السلام علیکم شادی کا وظیفہ جو ہے میں اس کر دیتا ہوں بچیوں کے لئے سورہ علی عمران کے آیت مبارکہ نو کسرت سے پڑھیں جمعت المبارک کے دن تین سو تیرہ مرتبہ پڑھیں اول آخر درود پاک پڑھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ بہتری فرمانے والا ہے اور شمائلہ صاحبہ ہیں انہوں نے سلام کہا جو علیکم سلام پروگرام کو پسند کیا کہ آپ کا اور دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام امت مسلمہ کو دین و دنی آخرت کی بھلائیں آتا فرمائے ایک اور لسنر ہیں کہتے ہیں السلام علیکم جیو علیکم انہوں نے بھی نام نہیں لکھا اور پروگرام کو پسند کیا آپ نام لازمی لکھ دیا کریں شکریہ آپ کا فاطمہ عمران صاحب ہیں کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے شکریہ آپ کا بھی اور محمد حسین صاحب ہیں بخیر جیو علیکم مسلم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے لئے بھی سباح الخیر اور کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے جزاک اللہ شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے تمام ویورس تمام لسنرز کو